ہیلو ہائے اسلام علیکم نمشکار کیسے آپ سب امید ہے بہت ہی اچھے ہوں گے آج میں ایک نئے سنیکس کی ریسپی لے کر آئی ہوں بھاکڑ وڑی جو کی بہت زیادہ آج کل بازار میں بھی ملتی ہے بہت شوق سے سب لوگ کھاتے ہیں اس کا چٹ پٹا اور کھٹا میٹھا والا ٹیسٹ سب کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جو کی گھر میں بہت ہی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے تھوڑا سا اس میں آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے اس کو فولڈ کر کے کٹ کیا جاتا ہے بس آج ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی یہ گجراتی کھانا ہے گجرات میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اس لئے سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور آج کل بازار میں بہت زیادہ ملتی ہے اس کا چٹ پٹا اور ہلکہ سا میٹھا والا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے لئے میں نے یہاں پہ 800g میدہ لیا ہے اس میں ڈال دوں گی تھوڑی سی کلونجی جو کی ہاتھ سے ایسے ڈھگڑ کر ڈالنے سے اس کے خوشبو بڑھ جاتی ہے اور جتنا میدہ ہے اس کے حساب سے آدھا چمچ میں نمک ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا ٹیسٹ اور اچھا بنانے کے لئے 1 فورٹ ٹیسپون اجوائن اور اس کو نائر سی بات ہے سنیک سے تھوڑا سا خستگی ہونی چاہیے تو خستہ بنانے کے لئے میں یہاں پر 1 ٹیسپون گھی ڈال رہی ہوں اگر آپ ریفائنڈ والی ڈالنا چاہتے ہیں تو ریفائنڈ والی ڈال سرتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے اچھا سا موینگ بن جائے گا مہتی اچھے سب میں نے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں موٹھی میں ایسے لے کر دیکھتے ہیں آپ سے بنتا ہے کی نہیں دیکھیں یہ بند گیا ہے تو موٹھی بن رہی ہے اس کا مطلب اتنا موینگ میں بہت اچھا سا ریڈی ہے اس کو ہلکا ہلکا سا پانی ڈال کر ہم لوگ آٹے کی طرح گوند لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور بہت ہی اچھا سا ڈو بنا لیں گے نہ بہت ٹائٹ رہے گا اور نہ بہت ہی سوٹ رہے گا اس لئے پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہمیں اس کو گوندنا ہے بس بن گیا بہت ہی اچھا سا ڈو بن کے تیار ہو چکا ہے نہ بہت ہی زیادہ ملہم ہے نہ بہت ہی زیادہ ہارڈ ہے بس جتنا ہمیں چاہیے بیچ کا میڈیم جو ایسی فنگر کرنے سے دب جائے بس ویسے ہی چاہیے اب اس کو تھوڑی سے ٹیسٹ کرنے کے لئے ہم لوگ رکھ دیں گے تھوڑا سا اوپر سے گھی لگا دیں گے تاکہ اوپر پپڑی نہ پڑے اس کے اور ڈھاک کر رکھ دیں گے جتک اس کا مسالہ بنانے کے لئے میں نے ایک چمچ پورا بھر کر چاہٹ مسالہ لیا ہے اور بھونا ہوا زیرہ اور مرچہ کا پاوڈر میرے پاس رکھا ہوئے ہیں تو دونوں میکس ہوئے ایک چمچ زیرہ اور ایک چمچ لال مرچ پاوڈر اس میں میں آئٹ کر لوں گی چٹ پٹا سا بند کر تیار ہوگا اور تھوڑا سا اور ٹیسٹی بنانے کے لئے میں یہاں پر بسوری میتھیز میں ڈال رہی ہوں سب چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے ابھی تھوڑا سا اس میں ہمیں نمک بھی آئیڈ کرنا ہے اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اب چھوٹی لوئی ایک کٹیں گے اور اس کو بیلنا ہے باکڑ وڑی کا اندر مسالہ بھر کے اس کو شیئر دینا ہے اس کے لئے ہمیں روٹی بیلنا ہوگا جس پر بھی آپ بیلنے جا رہے ہیں روٹی کو اس پر ڈرائی آنٹا دسٹ کر لیجئے اس کے بعد بیلئے تاکہ نیچے چپکے نہ روٹی اور بہت ہی سموزلی آپ کی پوری پتلی سی روٹی بھیل جائے تاکہ یہ آپ کو کہیں بھی کٹ نہ ہو روٹی میں یا کہیں بھی مڑے نہ روٹی تاکہ پوری بڑی سی روٹی آپ آسانی کے ساتھ بھیل لیں اس لئے بیچ میں ایک آدھ بار ڈرائی آنٹا ڈسٹ ضرور سے کیجئے گا اور ہاتھ کو دھیما پریس کر کے پوری گول سی روٹی بھیل لیں گے اس پر پھر ہمیں میٹھی چٹنی کھٹی میٹھی کھٹائی کی چٹنی لگانی ہے پھر مسالہ ڈال کر تب پھر رول بنانا ہے باکر بڑی بنانے کے لئے اس میں لگائیں گے املی کی میٹھی چٹنی جو کی میں نے پہلے سے بنا کر رکھی بھی ہے اگر آپ کے پاس اس ٹیم پہ املی کی چٹنی نہیں ہے تو آپ کھٹائی مطلب امچول پاؤڈر اور اس میں لال مرچا تھوڑا سا کالا نمک اور شکر پانی میں کھول کر پھر اچھے سے پکا لیں فوراں کی فوراں آپ کی املی کی میٹھی چٹنی ریڈ ہو جائے گی اس پر پہلے ہم لوگ یہ ہی ڈالیں گے تاکہ اس میں کھٹا میٹھا والا جو کھٹا کرنا لیں اب اس کے اوپر ہم لوگ یہ جو مسالہ بنا کے ابھی رکھا ہے میں نے وہ سپرنکل کریں گے بہت ہی اچھے سے تاکہ ساری جگہ مسالہ اور ٹیسٹ سمیں ایک برابر سے آئے اب اس کو اچھے سے آرام سے فول کرنا ہے ہمیں اور رول بنانے کے بعد تھوڑا سہاز سے ٹیپ کر دیں گے یا یہاں پر پانی لگا کر آپ چپکا سکتے ہیں ہلکا چا پانی لگا کر اس کو یہاں پر چپکا دیں گے تاکہ کھلے نہیں اب بھاکر بڑی کا ہمیں کٹنگ کرنی ہے تو اس طرح سے چاکو لے کر ہم کو چھوٹے چھوٹے کٹس لگانے تاکہ بھاکر بڑی جتنی بڑی ہمیں چاہیے یا جتنی بڑی ہوتی ہے اس حساب سے آدھا آدھا انچ کی بھاکر بڑی کا سائز ہم لوگوں کو کٹ کر لینا ہے گول گول بہت ہی اچھی پردار دیکھ رہی ہے ابھی وہ کٹنے کے بعد پھر ہاتھ سے ہمیں ٹیپ کرنا ہے تاکہ اس کا شیپ اچھے سے آ جائے اس طرح سے سارے پیسز کو باری باری اٹھا کر انگلیوں کی مدد سے تھوڑا سا ٹیپ کر دینا ہے تاکہ چھوڑا چپٹا شیپ اس کا ہو جائے راؤنڈ شیپ میں نہ رہے بلکہ چپٹا ہو جائے گول رہے گا تو پھر بھاکر وڑی نہیں لگے گی وہ تو چھوٹی سی بال لگے گی اس طرح ہاتھ سے دبا دینے سے مسالہ بھی باہر نہیں نکلے گا اور دیکھنے میں بھی بہت ہی پیارہ لگتا ہے اب میں نے ایک پین میں تیل چڑھائے وا ہے جو کہ بہت ہی اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اب ساری بھاکر وڑیاں ہم لوگ اس میں ڈال کے اچھے سے فرائی کر لیں گے بہت کم ٹائم میں بہت ہی ٹیسٹی بننے والا سنیکس ہے آپ جب چاہیں تھوڑا سا بس دو لوگی کا مہدہ میں مسالہ ڈال کے بھون سکتے ہیں بہت ہی آسانی پسا یہ سنیکس بنانے کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو میرا طریقہ پسند آیا ہو تو لائک شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور سے کر دیجئے اور چائے کے ساتھ جائیے فٹا فٹ سے کچن میں اور آپ بھی بھاکڑ وڑی بنا کر اس کا مزا لیجئے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے کھائیے بہت زیادہ مزا آنے والا ہے اور